نمسکر دوستو تو یہ سماگم منانے کا قارن کیا ہے اور یہ سماگم جو ہے وہ کافی روچسک اینڈ کافی اچھے طریقے سے منائے جاتے ہیں جو سوشل میڈیا کو بھی ایک ٹائپ سے جو ہے ہین کر دیتے ہیں تو اس کے پچھے کے پوری کہانی کیا ہے اس کے پچھے کے پوری جو ہے وہ ہمارے سلطرام پالی مراج کی جو اوڈینس ہے ان کی زبانی کیا ہے آپ کو ایک ایک چیز اچھے طریقے دکھائے جائے گی اینڈ میں آپ کو بتا دوں کافی لوگوں کو مجھے کومنٹ یہ بھی آئے تھے کہ سر جو ابھی پچھے سماگم تھا چودہ پندرہ سولہ نومبر جس کا نام تھا دیوے درم یک دیوست دوستو میں ان چیزوں پر بھی آپ کے ساتھ اچھے طریق سے ڈسکس کروں ہاں اور آپ کو پریکٹیکلی ساری چیزیں دکھائے جائے گی تو میری آپ سے ہمگر ریکویشٹ رہے گی کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ اپنی چیتریق سے اینڈ اور لاش تک مجھو دیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو آج تک ہی کافی روزچک ویڈیو ہونے والے دوستو سب سے پہلے تو ہم چرچہ کریں گے جو ابھی چودہ پندرہ سولہ نومبر کو دیوے درم یک دیوست جو گیا تھا اس کے پچھے کا کارل کیا ہے اس کے پچھے کی سٹوری کیا ہے بہت ہی روزچک سٹوری ہے اور اس سٹوری کو ہم نے جاننے کے لیے سنترام پالجی مہاراجی کا جو میں ستلوک آسنم دنانا سونی پتا ہے وہاں پہ ویڈیٹ کیا اور وہاں کے زور بھی ان کے فلوورز ہیں انہوں نے ہمیں ان چیزوں سے اوگت کروایا دوستو کافی کافی روزچک کہانی ہے اور یہ دیوے درم یک دوس کافی کافی اپنے آپ کے بہت بہت بڑا سنبھا گیا ہے دوستو تو میں ابھی آپ کو بتا دوں تھوڑا سا اس کے بارے میں بیسکلی دیکھیں جو دیوے درم یک دیوست ہے وہ کبیر صاحب کے اپلکس میں منائے جاتا ہے کبیر صاحب کو تو نورملی سبی جاتے ہیں انہیں کی یہ اپلکس میں جو ہے وہ سماغب بنایا جاتا ہے وہ کیوں منائے جاتا ہے اس کو بھی میں تھوڑی سی آپ کو انفورمیشن دے دیتا ہوں برک کی جو ڈیپلی ہے وہ یہاں کی جو اوڈینس ہے انہیں کی جو بادی سے سننیں گے دوستو سب سے پہلے جب آپ کو بتا دوں جو سندرہ آمپال جی مہاراجی کی اپلکس میں سانیڈیا میں جو یہ دیوے دربیاں پہ سمتھایا گیا تھا اور دوستو اس کا جو پرچار ہے وہ کافی تینجی سے ہمیں دیکھنے کو ملا جیسا کہ کافی لوگوں کے مجھے کومینٹ ہی آئے تھے کسی دنوں نے تو سوشل میڈیا کو بھی ہین کر کے چھوڑ دیا رائٹ کیونکہ دیکھو یہ اپنے آپ میں ایک اجاتمک بکتی کا راستہ ہے جو کافی اچھا ہے اور اس میں جو لوگ ہے وہ تن مندن سبی سے جی جان سے لگے ہوئے تو یہ سوشل میڈیا پہ کیا ہے ہم نے ٹویٹر پہ بھی اس کو ٹرینڈ ہوتے دیکھا اور جو ہم نے کیا ہے اس کے پوسٹر بھی لگتے ہوئے دیکھے اور اول انڈیا میں ہی نہیں بلکہ آؤٹ او کنٹری میں بھی اس کا پرچار جو ہے وہ تیجی سے ہمیں دیکھا ٹھیک ہے دوستو تو دیوے در میں ایک دیوست جو ہے وہ کافی اپنے آپ میں کافی بڑا تہار تھا اور لوگوں نے اس کو کافی دوستوں سے منایا اور اس جوہار سے ہمیں بہت سی چیزیں سیخنے پہ بھی ملی جو ہمیں آپ کو بتانی ہے تو دوستو آپ جوڑے رہیں اس چینل پہ اینڈ ہم شروع کرتے ہیں دیوے درمکہ دیوست کی سٹوری کا بلاسہ کنیے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی اب سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو دیوے درمکہ دیوست جو ہے وہ کبیر صاحب کی سنیدی میں اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے آر سے ساڑھے چیز سو سال پہلے کچھ لوگوں نے خلب کی ہندو اور مسلم اور جو بھی ہمارے درمکہ اس ٹائم کے لوگ تھے انہوں نے پنڈیت اور جو بھی کاجی بھولا تھے انہوں نے ملکے جو ہے کبیر صاحب کو بردنام کرنے کے لیے اپنے کسی سہر میں جو ہے کبیر صاحب کے بندارے کے نام سے ایک جھٹی چھٹے پھلوا دی اس میں لکھا ہوا تھا کہ کبیر صاحب جو ہے وہ تین دن کا بندارہ کرنے جاتا ہے اب دیکھو کبیر صاحب جو ہے سوت کا آتنے کا کام کرتے تھے اور ایک جونپڑی میں ایک سیمپل جندگی جی رہے تھے وہ لوگوں کو بگٹی کا مارک بتا رہے تھے تو اسی بیچ وہ اٹھارہ لاکھ لوگوں کو اسے بندارہ کروا دیتے ہیں دوستو پردانمین پلیز وہ میرے حساب سے اٹھارہ لاکھ لوگوں کو بھی اپنا بندارہ نہیں پروا سکتا اور ایک ایک گریب گھر میں پیدا قبیر صاحب جی اٹھارہ لاکھ لوگوں کو بندارہ کیسے پروا دکتے ہیں اس کی سٹوری کافی روز سے دوستو تو اس کی سٹوری میں نے آپ کو تھوڑی سی بیسیکلی بتا دی اور اس کے بارے میں ڈیپلی جو ہے وہ ایک آپ کو موڈل اکیترو جہاں ست لوگ آسلم دنانا میں پردرسی بنی گئی ہے جس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک موڈل اکیترو سمجھائی گئی ہے تو وہ چیزیں ہمیں اب اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی یہاں کی جو اورینس ہے سنترانپالی مراجی کی جو ہے پریہ تو پریہ جی بتائیں گے اور جو پریہ جی کے بارے میں تو رسنا آپ کو بتا لیتا ہوں پریہ جی جو ہے وہ اپنے ہریانہ کے بڑھگاؤں سے ہیں تو وہ کیا جو یہ دیرہ درمیوک دیرس کی جو پردرسی جس آئی گئی ہے اس کو ایک موڈل کے تھو بتا رہے گی کوشش کرے گی دوستو آپ نے اس کو اچھے طریق سے سمجھنا ہے اور جو بھی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی وہ کومنٹ میں ضرور بتانی ہے دوستو اوکے دوستو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پرمیشور کبیر صاحب جی کے سانتے میں یہ نادھاتموں پر درشنی لگائی گئی ہے جس میں فرسٹ فلیکس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پرماتما چھ سو مرش پہلے ستھٹی پر پرکٹ ہوئے تھے تو پرماتما نے ہمارے لیے کیا کیا ہے پرماتما کو پر کیا کیا اپمان لنگے تھے کتنی پرماتما ہمارے لیے کشش سہنے پڑے تھے تو جب پرماتما چھوٹی سی عمر میں تھے پانس ورش کی عمر میں پرماتما نے اپنے ستھ جیان کا پرچار کرنا شروع کر دیا تھا اور اس ٹائم پہ ہندو سماج کے جو نقلی دھرم گروہ تھے اور جو مسلمان سماج کے نقلی دھرم گروہ تھے وہ پرماتما کے جیان سے بہت چڑھا کرتے تھے اسی کو دیکھ کر انہوں نے پرمیشور کبیر صاحب جی کے نام پر جوٹی چھٹی لکھی تھی اور اس میں انہوں نے اٹھارہ لاکھ لوگوں کو نشت بھندارہ کروانے گائے کی بارے میں بتایا تھا نیکسٹ کے ٹاؤٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے جب نقلی دھرم گروہ نے جھوٹی چھٹی کا پرچار کیا تھا تو انہوں نے یہ چھٹیاں سب جگہ بھیجی تھیں اور یہ چھٹی جو یہاں شیخ تکی کھڑے وہ اپنے راجہ کو سکندر لوٹی کو دکھا رہے ہیں اور انہوں نے پڑھ کر سنا رہے کہ جو ان کے گروہ ہیں اس میں اس میں اسے کندر لوٹی کبیر صاحب جی کے شیشیر تھے تو وہ اس میں ان کے گروہ تھے تو ان کو پڑھ کر سنا رہے کہ کبیر صاحب جی نے اٹھارہ لاکھ لوگوں کو بھندارہ کروانے تو آپ بھی اس میں شامل ہوں گے جیسے کہ نیمندر پتر بنائے گئے تھے جو باقی دھرم گروہ تھے نیکس پلکس میں یہ بتایا جا رہا ہے جب پرمیشور کبیر صاحب جی نے بھندارہ شروع کیا تو اس سے پہلے پرماتما اپنی گھٹیاں میں تھے اور وہاں پرماتما خود اندر دھیان ہوتے ہوئے ساکشاک ستنوک میں گئے اور وہاں سے کیشو بنجارہ روپ لے کر نو لاکھ بیلوں کے ساتھ پرماتما نیچے آئے اور ساتھ میں خادے سمانگری بھی لے کر آئے تھے یہاں یہ پتایا جا رہا ہے کہ یہاں جو جل کی ویبستہ تھی وہ پرماتما نے ست لوگ سے کیتے اس کال لوگ کا پرماتما نے کوئی بھی سمانی اس نہیں کیا تھا سیبتی نے جل کی ویبستہ کیتے ست لوگ سے یہاں پرماتما جب سب کچھ ویبستہ کی گئی تو یہاں سادو سنت آئے اور انہوں نے یہ بھوجن گرہن کیا اور انہوں نے بہت پرشن سا کیس بھوجن کیا جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ سادو سنت کو نے بھوجن کیا تھا تو اس کے انساعت جو جنتی چھٹی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پرمیشور کبیر صاحب کی جب سکاندر لوڈی کو اس بھنڈارے کے بارے پتا چلتا ہے وہاں وہاں کشب بنجارے روپ میں پرمات ماما مراش مان ہوتے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کبیر صاحب خان تو کشب بنجارہ روپ میں پرمات ماما خطر ہوتا تو پرمات مات مات دیتے ہیں کہ پرمات کبیر صاحب جی کے پاس پہنچ جاتے تو پرمیشور کبیر صاحب جی بیٹھے ہوتے سندر ابھیداش جی جو ان کے شیش تھے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو پرمیشور سکاندر لوڈ جی ان سے بولتے کہ مات 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 تو پرمیشور اس ٹائم جب پرکٹ ہوئے تھے دھتی پر تو انہوں نے جلاہا کی لیلا کی تھی اور وہ اپنے گریبی کی ستیتی سند بتاتے ہوئے کہہ رہے کہ میں اپنے کریوار کو بھوجن نہیں کرا پاتا تو میں 18 لاکھ لوگوں کو کیسے بھوجن کرا بھوجن جیسے انہوں نے پیچھے دیکھا کہ جب وہ اپس مات چڑھ رہا تھا تو بعد کبھیر صاحب جی نے دروازہ کھولا اور وہ بھار آئے جیسے کبھیر صاحب جی بھار آئے تو جیسے آپ دیکھ سکتیو کبھیر صاحب جی بھار آنے پر سوات اوپر 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 پھول ماتما کی سر پر آیا سکندر لودھی یہ دیکھ کر لنبا لیٹ پیٹ کے پاس جنگمت پرنام کیا پرمیشور کبھیر صاحب جی کو اور انہوں نے کہا آپ عام انسانیوں میں سمجھ گیا ہو آپ پھول پرمات جی جیسے کہ پیچھے دیکھا پرمیشور کبھیر صاحب جی بھار آتے اور گنگمت کہ آپ دیکھ سکتے کہ کبھیر صاحب جی امباری کے اوپر بیٹھ ساکھ سکندر لودھی بھی سکندر لودھی نے سنفرا لداش اسے پراث بیٹھ سوا سوا دیکھتے سکندر لودھی کبھیر صاحب جی جی فیر صاحب صاحب جی امباری صاحب امباری ھابٹا کر مکسد میں hatاہ ھابٹا کر کرتے ہیں وہ آپسے گعان چرچہ کر رہے تھے ھابٹا کر رہے تھے ھابٹا کر پہ کیا ہیں سب ہی سنتوں نے سنی تھی اور آگے پرمادما یہ لیلا کرتے ہیں کہ جو کیشو بن جارا روپے وہ پرمیشور کے اندر سماج آتا ہے اور یہ سب درشتان جو سماج ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور اسی کندر روڈی وہ بھی پرمادما کے یہ لیلا دیکھیں بہت پرسل ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ تین دن کا بھنڈارا پرمیشور کبیر صاحب جی نے کروایا تھا تو آخر کارے بھنڈارا سماج ہونے کو آ جاتا ہے اور پرمیشور جو ستلوک سے اپنے ساتھ سیوک لے کے آئے تھے گول آت پہلوں کے ساتھ جو سیوک کے وہاں پر ستلوک جانے والے ہوتے ہیں تو جب وہ ستلوک جانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہاں ایک بیچ میں ندی آ جاتی ہے گنگا ندی جس کا اوفان اتنا سادہ ہوتا ہے کہ اسے کروس نہیں کر پاتے ہیں پرمیشور کبیر صاحب جوہاں گنگا ندی کو اوفان پانی کلے وہ اسے کام کر دیتے ہیں کہ انہیں پروس کر جاتے ہیں دندگینا سیکنڈ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جو وہاں کے ساں باقی جو درشک ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کشو بن جارا جو سے وقت ہے وہ کہاں چلے گے پرمیشور جو کہاں چلے گے جہاں سے وہ آئے تھے وہ وہاں چلے گے ارخار وہ ستلوک سے آئے تھا اور وہ واپر ستلوک میں ہی چلے گے درشنی میں دیکھا یہ واپس چلے جاتے ہوں تو یہ جو یہ سر آپ کو دکھایا گیا ہے جو کٹ آؤٹس یا ایکسپلین کیے گئے ہیں تو یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ لیلا برمانہ نے چیزو پرش پہلے کی تھی اور سیم اسی چیز کو واپس سنتران پیلسی مہاراچی نے پونہ دھو رہا ہے جسے ہم دیوی دھرم ینگی دیویس کے نام سے جانا جاتا ہے دوست دیویس نے یہ چیز تو بتائی بتائیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اس سماغن میں یہ ان چیزوں کے علاوہ کیا کیا چیزیں کی گئی جو ہماری سماج کے لیے یعنی کہ ہمارے دیش کے لیے جسے ہمارا دیش دوارا بھی صغیرون بڑھنے جارہا ہے تو دوست میں آپ کو بتا دوں اس سماغن میں جو ہے اس سقس سے بڑی بات تو یہ ہے جو آج میں آج ہماری سماج یہ برائیہ ہیں بھو گا نا ان چیزوں کے سوچے تو ہے ہاں یہ چیزیں غلط ہے لیکن پھر بھی ان چیزوں کو فولو بھی کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہیں مجھے پتا ہے اگزامپل کے کوئر پر دوستو مجھے پتا ہے سرابی بھی غلط ہے لیکن پھر بھی میں پیتا ہوں آپ کو اگزامپل دے ہو میں تب perf amis وہ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں کیا ہے یہ چیزیں ایکشن کوئی نہیں لے رہا نہیں کہا نا ہاں پتا ہے بھولی ہے صحیح ہے ساری چیزے لیکن اپنے کوئی نہیں لے رہا اگناسن ترامپالی مہاراج انسن ترامپالی مہاراج کی اوڈینس ہے نا وہ اس میں باغ تو لے رہی ہے لیکن چیزوں کو فولو بھی کر رہی ہے اوکے اس میں کیا ہے سب سے پہلا تو کیا ہے آپ کو بتا دو دوستو دہت مکتوی ہواری ہے نا یہ بہتی بہتی بڑا مشن ہے جس میں ہزاروں سو آدمی ہزاروں سو آدمی ہر سماغم مکتی ہے جس میں یعنی کہ آپ دیکھ سکتے اربو روپے پرچ رہے ہیں دوستو اینڈ سیکن میں آپ کو بتا دو بلہ ڈو نیٹ کرنا دیکھو اس آج کی سچائی ہے سدھی لوگ جو ہے نا وہ سوارت تھیں اپنے سوارت کے لیے دی ہے لیکن یہ چیز میں نے نوٹ کری اندرامپالی مہاراج جی کے جو خلوائی ہیں جو فلور سے سوارت باؤ سے سماغ کیلئے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سی بارڈ ہوتی ہے وہیں بہت سے کام کر رہے ہیں لیکن سماغم کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ جو ہے وہ دن چکچک فری اینڈ نیتر چکچک بھی فری میں اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو آنے والے ٹائم میں ہمیں دیکھنے کو نیو لے گئے اینڈ وار کی اگر میں بات کروں تو دیکھو ایوڈ دیم جبرام مندر بناتا وہاں بھی مونسٹو پر ایک مہنے تک بندارہ کیا تھا حالانکہ پردان منتری کی وہاں کافی صاف رہی لیکن ایسا سماغم سنترام پالی مراجی نے وہاں پہ کیا جو بندارہ کیا وہ بندارہ کافی روچ سکتا کیونکہ آپ ان کی ویڈیو کی سنترام پالی مراجی کے اوڈینس اپنے چینلوں پر ڈال رکھئے وہاں پر بھی جا کے ویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو پریکٹیکلی سارچتے دکھا سکتے ہیں جو پری ایجی نے جو ہے وہ سٹیپ کو سٹیپ ایک ایک چیزیں ہمیشن جانے کی کوشش کری اور آئی ہوب کہ وہ چیزیں آپ کو سمجھنے بھی آئی ہوگی اینڈ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو کسی بھی پرکار سے فائدہ مند لگی ہو اس بھی چیز اچھی لگی ہو تو پلیز کومنٹ میں اپنا فیڈبیک جہاں وہ ضرور تھے اینڈ آپ کو میں بتا دوں ایسی ہی ویڈیو اگر آپ کو اور چاہیے یا اس ویڈیو میں کسی برکار کا کوئی ڈاؤٹ ہو ڈاؤٹ کے اپورڈن کوئی ویڈیو چاہیے تو مجھے کومنٹ میں ضرور اپنا فیڈبیک دیں اینڈ آپ کے لئے ایسی ہی اگراتمی ویڈیو لے کے آتے رہیں گے دوستو تو آج کے لئے اتنا ہی بہتی ملتے ہیں بہتی زلدہ نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے بار